السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم امباد محترم حاضرین آپ برہنپو جمعیت الہدیس جامعہ مسجد برہنپو جمعیت الہدیس کی چھت اور روف پر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے شیخ خدب اللہ حافظ خدب اللہ حافظ اللہ تراوی پڑھانے کے لیے بنگال سے تشریف لا چکے ہیں اور ابھی مسجد کا کام الحمدللہ دھیرے دھیرے پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے فینیشنگ کا کام ابھی اس طرف وائٹ کلر ہوا ہے گمبت پر مینار پر اور میناروں پر ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کانچ لگانے کی تیاری ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا الحمدللہ اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ مسجد اپنی تکمیل کے مرحلے میں ہے مکمل ہونے جا رہی ہے لیکن چونکہ جامعہ مسجد اہل حدیث ہے بڑی ہے سالے تین ہزار تقریبا سالے تین ہزار سکوئر فٹ کے ایریے میں پھیلی ہوئی ہے بڑی مسجد ہے جس کی فینیشنگ میں ہی ایک بڑا خرچ ہے جس کی تعمیر میں تو بڑا خرچ تھا ہی یہ جو گمبت دیکھ رہے ہیں یہ اہناف کی مسجد ہے یہ اہل حدیث مسجد نہیں ہے اس آمنے جو گمبت درگاہ کے دیکھ رہے ہیں مسجد کے دیکھ رہے ہیں درگاہ مسجد دونوں اس میں لیکن اپنی مسجد علاق ہے ان سے اب یہ چھت ہے یہ تھرڑ فلور ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا ہوں کہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ مسجد چاروں طرف سے اصل میں کھولی ہوئی ہے اور جس میں دروازوں کی سخت ضرورت ہے کم سے کم چار دروازوں کی ضرورت ہے کہ ایک طرف سے مسجد لوک ہو جائے تو میں آپ کو ابھی وہ دکھاتا ہوں اندر کے ایریے انشاءاللہ دیکھیں آپ چھت پر ہیں دروازوں کی تو یہاں پر بھی ضرورت ہے یہ پورشن میں اور کیا مسجد بڑی ہے اور زیادہ کھڑکی درواز ہے دروازوں کی ضرورت یہاں پر بھی ہے وضو خانیہ بیت الخلا میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دروازوں کی ضرورت ادھر بھی ہے یہ کھڑکیاں ہیں کافی کھڑکیاں ہیں اب یہ میند دروازہ ہے ایک یہاں سے لوک کیا جائے گا اب نیچے کا فلور میں آپ کو دیکھاتا ہوں اب یہاں پر بھی کھڑکیاں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرف مسجد میں بھی کھڑکیاں ہیں نیچے سے اوپر تک اور ابھی دیکھیں یہاں پر یہ کھڑکیاں ہے اب ایک دروازہ یہ ہے اس فلور کا یہاں پر دروازے کی ضرورت ہے تاکہ مسجد ایک طرف سے لوک ہو جائے کم سے کم یہاں پر بھی کھڑکی ہے یہاں پر بھی یہ فلور میں کھڑکی ہے ادھر بھی وضو خانہ الحمدللہ اور بیت الخلا وغیرہ ہے یہاں پر بھی دروازوں کی ضرورت ہے یہ پورشن میں بھی ضرورت ہے یہ پورشن الحمدللہ نماز کے لئے تیار ہو چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنے کھڑکی دروازے لگیں گے یہ ایک بڑا دروازہ یہاں آئے گا یہ کھڑکیاں کھڑکیاں وہ سامنے دروازہ پھر ادھر کھڑکی ادھر کھڑکی ادھر کھڑکی ادھر کھڑکی الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا کہ چار دروازوں کی ضرورت ہے تو اس میں سے اوپر ایک لوک ہوگا دوسرا یہاں لوک ہو جائے گا ایک طرف سے پھر ادھر ایک کھڑکی آگئی وہ ہم راؤنگلورٹ ہو جا رہے ہیں پھر یہاں پر ایک کھڑکی ہے یہ ہے ایک دروازہ انشاءاللہ یہاں پر مسکورات کی نماز کا احتمام انتظام کیا گیا ہے یہ کھڑکی ہو گئی جس فنیسنگ ہو چکا ہے سفائل کرنا باقی ہے تو جیسا میں نے بتایا کہ یہ تیسرا دروازہ ایک تینوں فلور کے تین دروازے لوگ ہو جائیں گے ایک دروازہ سے مسجد لوگ ہو گئی اور ایک دروازہ یہ والا تاکہ حافظ جی کا یہ روم تیار ہو جائے حافظ جی محفوظ ہو جائے ہمارے قیمتی حافظ جی ہے بڑے دور سے ہمارے لئے آئے ہیں ترابی پڑھانے کے لئے تو ان کی سیگورٹی کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے تو ان کا سامان وغیرہ کیونکہ اکثر آئے دن مسجد کھلی ہونے کی وجہ سے موبائل وغیرہ پر چوروں کی نظر بدنیتوں کی نظر رہتی ہے اب پھر یہ کھڑکی اندر کا میں بھی آپ کو وہ کراتا ہوں تو کم سے کمی چار دروازوں کی اشد ضرورت ہے مہترم حاضری جس سے مسجد ایک طرف سے محفوظ ہو جائے سیف ہو جائے لوگ ہو جائے واقعی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی کھڑکی دروازوں کی ضرورت ہے ابھی یہاں پر بھی ایک دروازے کی ضرورت ہے باتروب کے لئے یہ بیت الخلائدر کا بھی ریڈی ہو گیا وضو خانہ یہاں کا بھی ریڈی ہو گیا لیڈی لیاں وضو کر سکتی ہے مہترم حاضری بس ایک یہ دروازہ بھی مسجد میں لگا ہے پوری مسجد میں ایک ہی دروازہ ہے باقی سب جگہ سے کھلی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ڈپارٹمنٹ کھڑکیاں ہی کھڑکیاں ہیں ایک بڑا خرچ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں گریلنگ کی کھڑکیاں 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 لگانے میں کتہ خرچائے گا اور یہ بڑا گیٹ ہم اس طرح لوگ کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے نہیں ہونے کی وجہ سے بڑا گیٹ بھی پتروں سے لوگ ہے ادھر بیت الخلقی کھڑکیاں بھی پتروں سے لوگ ہیں ادھر وضو خانہ بھی پتروں سے لوگ ہیں اور ادھر سے جو اوپر سیڑیوں کی طرف راستہ آتا ہے مستورات کا بھی ایک راستہ ہے باب النساء جیسے کہہ سکتے ہیں عورتوں کا مسجد میں آنے کے لئے تو وہ بھی اسی طرح جیسے پتروں سے لوگ ہے باہر سے اندر سے وہ بھی لوگ ہے تو یہ سب جگہ ابھی تو خیر بیت الخلق یہاں پر دروازے لگ چکے ہیں اور یہ تو ایک سال پہلے ہی لگ گئے تھے لیکن ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کھڑکی دروازوں کی ضرورت ہے ایک بڑا خرج ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سمید ہے کہ وہ ہی یہ سارے انتظامات کرا کے دے گا ہمیں ہماری ذات تو اس لائق نہیں ہے ہم تو اس کے گھر کے لئے کوشش کر سکتے ہیں باقی ساری مدد اسی کی اور اسی کی طرف سے ہے اور وہ ہی اپنے بندوں کو دلوں میں باٹ ڈالے گا اور ایسے بندے کھڑے کرے گا خیر ہوا جو اس کے گھر کی تعمیر میں بڑھ چڑھتا حصہ لیں گے تو مہترم حاضرین چار دروازوں کی ابھی اشد ضرورت ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں لوگ ڈاؤن میں حالہ سخت چل رہے ہیں کرفیو جیسے ماحول ہے سناٹا ہے مسجد کھلی پڑے رہنے سے کوئی نہیں رہنے کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا صورت حالوتی عباس دفعہ تو یہاں فجر کی نماز میں جب کھڑی ہو جاتی ہے پیچھے سے لوگ نماز کے بہنے گھساتے ہیں اور دو ایک بار نمازیوں کے موبائل امام صاحب کے موبائل یا یہاں جو رکھتے ہیں مسجد میں انتظامیوں ان کے موبائل لے جا چکے ہیں تو مسجد کی سیکورٹی کے لیے ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ کھڑکی دروازوں کی ضرورت ہے لیکن کم سے کم چار کیا بھی ضرورت ہے تو اہل خیر ہزار سے میری مہدبانہ گزارش ہے کہ وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں فکر سے حصہ لیں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو قبول فرمائے اور آپ کی اس عمل کو اپنی رضا کا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے گا آمین یارب العالمین